الاسر الثالث من الاصول الثلاثة معرفة النبی علیہ الصلاة والسلام اور تیسرا اصل یہ ہے کہ آپ اپنی نبی کو پہچانے هو محمد علیہ الصلاة والسلام وہ محمد علیہ السلام ہے ابن عبداللہ عبداللہ کے بیٹے ہیں ابن عبدالمطلب ابن عبدالمطلب ہے ابن حاشم ابن حاشم حاشم من قریش حاشم یہ قریش سے ہے و قریش من العرب قریش عرب سے ہے والعرب من ذریعہ اسماعیل علیہ السلام اور عرب اسماعیل اسلام کی ذریعت میں سے ہیں اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام اسماعیل یہ ابراہیم اسلام کے بیٹے ہیں لہو من العمر 63 سنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسر سال کی عمر ہے اربعون قبل النبوہ چالیس سال یہ نبوہ سے پہلے ہیں ثلاث عشرون نبی ورسول اور تیس سال یہ نبوہ کے بعد ہے ہوا نبی ورسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ہیں اور رسول ہیں ولد بمکہ مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ سے مدینہ اپنے احجد کی اور مدینہ ہی کے اندر وفات پائیں یدعو الى التوحید لوگوں کو التوحید کی دعوت دی وینذر عن الشرک اور شرک سے جڑایا بوعث الى الثقلین الجن والانس تھقلین جن اور انسانوں کی طرف اپنا بوعث کیے گئے یعنی معنی هذا ان كل من بلغته دعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یغمین بین فاہو کافر کفر اکبر مخلط خلد عبد في النار یهودی نصرانی مجوسی بودی ہندوسی معنی یہ ہے کہ جنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی اور اس نے ایمان نہیں لایا تو وہ کافر ہے چاہے کوئی بھی ہو یهود ہو نصرہ ہو ہندوس ہو یعنی اکمل اللہ به الدین یعنی لا استطاع احد ان ابتدع في دین اللہ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کے اندر بیداد کی اجاتھ کریں لم يترک شئی ان يقرر بالاللہ جو چیز اللہ رب العالمین سے قرب یا قربت اختیار کر سکتا تھا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور سب سے برا حکم جو ہے وہ تحید ہے ولم يترک شئی ان يبعج عن اللہ اللہ ونہا عنہ واعظم ما نہا عنہ الشرک جو چیز اللہ سے دور کر سکتا تھا اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا نعم فرض اللہ علیہ الصلاوات المفروض الخمس في ليلة الاسراء والمعراج قبل الہجر بثلاث سنین واللہ اعلم اور نماز کفر